موسیقی 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 گیا پھر بعد میں بدل دیا کیا صورتحال کراچی کی بناتے جا رہے ہیں میں اس پر یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اسی طرح اپنے سیاسی مفادات کے لئے جیسے کہ ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں پچھلے پروگرام میں بھی کہ آپ اسی طرح نظام بدلتے رہیں گے مہینے کے بعد آپ کہیں گے کہ یہاں کمشنری نظام ہے پھر آپ وہی لوکل گورنمنٹس والا لے آئیں گے اور اس طرح اور بھی کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی دوسری بات یہ کہ یہ عوام کا ایک اتجاج ہے اس عامر کے ایک نظام کے خلاف بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کو تبدیل ہونا چاہیے وہ عامر کے اپنے سیاسی ڈیزائنز کے مطابق تھا اور اب ایک عوامی امانگوں کا جو نظام ہے اس کو آنا چاہیے اور یہ اس کے بھرپور اتجاج ہے اور اس کے حوالے سے تو پیر پگاڑا سمیت بڑے لیڈر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ پیپلز پارٹی کا یہ کام جو ہے یہ اس کا سندھ کارڈ جو ہے اس کو بھی غیر محصر کر دے اور اتنے اتجاج ہو سندھ کے اندر ایک جو لاوہ ہے ان کے مطلب اقدامات کے خلاف جو ہے وہ پھٹ پڑے کہ آپ صرف ایک پارٹی کو خوش کرنے کے لیے جب اسے آپ کی مذاکرات جو ہیں وہ صحیح سمت میں چلتے ہیں تو آپ یہ کر دیتے ہیں جب تھوڑا پٹری سے اترتے ہیں تو آپ دوسرا نظام لے آتے ہیں مطلب گرمین کو خود نہیں پتا کہ ہم نے کراسی میسے میں نظام کون سندھ میں کس قسم کا نظام لے رہا ہے اور وہاں کی پارٹیز بھی ہیں وہ ان کے خلاف ہیں حالانکہ ممتاز بھٹو صاحب جو ہے مصرفی بھٹو کے بھائی ہیں اور ان کی جانب سے اس قسم کا احتجاز دیکھا جا رہا ہے سندھ میں کہ وہاں پر کمیشنر اعظام کے خلاف ریلیاں نکالی جا رہی ہے اتنے شدید مظاہریں اتنی شدید صورتحال دیکھی جا رہی ہے کراچی میں یہ پورے سندھ میں مطلب اس طرح کی جو صورتحالی یہی میں ارز کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس بات کا تو پتہ ہے اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ جی ہم اس بات اس کے حامین ہیں یہ قائم علی شاہ یہ فرما چکے ہیں سمجھ نہیں آتی لیکن وہ صرف ایک سیاسی چال چلتے ہیں اور یہ گورنمنٹ نے پچھلے ساڑھے تین سال سے یہ مسلسل یہ ٹیکٹکس ہیں کہ عوام کے خلاف کوئی اقدام کرو اپنی مرضی کرو عوام اٹھیں گے احتجاج کریں گے اور پھر خاموش ہو جائیں گے احتجاج شدید سامنے آتا ہے کہ املاک کو نقصان پہنچتا ہے جانوں کو نقصان پہنچتا ہے لیکن یہ سب باتیں جو ہے ان دن لانگر رن جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف جائیں گی پیپلز پارٹی کے خلاف جائیں گی جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سندھ میں اس طرح کی ریاکشن کے مطلب اس طرح کی ہرتالیں تو پیپلز پارٹی ایک وقت تھا کہ پیپلز پارٹی کی جو حمایت یافتہ ہرتالیں تھی یا جو مطلب ہوتی تھی تو ان پر اس طرح ریاکشن ہوتا تھا جس طرح کہ پیپلز پارٹی کے اقدامات کے خلاف ہوا ہے تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے پیپلز پارٹی کے لئے اور انہیں سوچنا چاہیے ان کے وزراء جو ہیں اس پر سخت احتجاج کر چکے ہیں سندھ سے جو فاکی وزراء ہیں وہ فاکی کیبنٹ میں احتجاج کر چکے ہیں زرداری صاحب کو مل کے خود ان پر احتجاج کر چکے ہیں اس لئے کہ ان کو اپنے عوام کو مطمئن کرنا ہوں سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات سے وہ اپنے عوام کو حلقوں میں موجود لوگوں کو بلکل بھی مطمئن نہیں کر سکے بلکل ٹھیک پتہ نہیں پیپلز پارٹی ان تمام صورتحال سے کب تک باہر آئے گی اور کیسے اپنی سیچویشن کو سٹرانگ کر سکی باہر کیونکہ ابھی جو سیچویشن میں جو صورتحال انہوں نے بنا دی ہے اس کے بعد لوگوں کا یقین ہے نعتبار پیپلز پارٹی سے تو اٹھتا ہی جا رہا ہے اقلی خبر کے حوالے سے بات کرتی ہوں میں انتظامی اعتبار سے ایک نہیں دس طوبے بننے چاہیے کرپشن بے نقاب کرتا رہوں گا زرداری سننے دھمکیوں کی پرواہ نہیں شہباز شریف کرپشن بے نقاب کرنے پر زرداری قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں علی بابا چالیس چوروں کو پکڑنے کے لیے ایک یا سو جانے بھی دینا پڑی تو دیں گے زرداری سرائکیوں اور بہاول پور کو بھی لوٹیں گے اگلی خبر میں شامل کریتی ہوں میاں نواز شریف کے حوالے سے ہے کہ زبان کلچر ایک ہے صرف سرہ درمیان میں آگئی جس رب کو بھارتی پوچھتے ہیں ہم بھی اسی کو پوچھتے ہیں میاں نواز شریف کیا ہی اچھا ہوتا موٹر ویب واہگا سے کالکتہ جاتی بھارت کو شاباش دینی چاہے کہ اس نے کرگل پر کمیشن بنایا پاکستان بھارت کشمیر پر پرانے مواقف سے پیچھے ہر جائیں کافی عجیب و غریب قسم کی خبر ہے جو کہ یہ بھی ملچ ہے پہلے تم میں شہباز شریف کے بیان کریں پہلے میں تھوڑا سا اس پر ارز کروں کہ شہباز شریف صاحب نے کھل کے یہ بات کی ہے کہ زرداری صاحب انہیں دھمکیاں دے رہے اور قتل کی دھمکیاں ہیں پچھلے دنوں ہم نے یہ سنا بھی کہ ان کے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے رمضان بزاروں کے دورے کے دوران یا کسی اور موقع پہ انہیں نشانہ منایا جا سکتا ہے اور اس حوالے سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے بڑا ہے میں اب شہباز شریف صاحب نے یہ کھل کے بات کی ہے کہ یہ اس کے پیچھے زرداری صاحب ہیں ان کے بکور اب زرداری صاحب کو اپنی پوزیشن جو ہے وہ کلیر کرنی چاہیے دوسری بات جہاں تک یہ بات ہے کہ صوبے بننے چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ کس قسم کی بحث میں ہمیں گورنمنٹ نے علیہ دیا ہے فیڈل گورنمنٹ نے مطلب وہ جو مسائل ہیں ان سے ہٹ کر سوبوں کے طرف کیا ہم نے اپنے اقتصادی مسائل جو ان کو حل کر لیا ہے کیا جو پاور کرنچ ہے ہم نے اس کا مسئلہ حل کر لیا ہے کیا لوڈ شیڈنگ بے روزگاری غربت اور دن بہ دن جو کمزور ہوتی معیشت غیروں کی جنگ جو اپنے خاتے میں ڈال کے ہم نے اپنی معیشت کو اور اپنے جو انٹیگریٹی ہے اس کو نقصان پچانے بلی باتوں پہ کیا ہم نے ان سب باتوں پہ ان سارے مسائل پہ بے روزگاری پہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ ہم نے ان چیزوں پہ کابو پا لیا ہے کہ اب ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ صوبوں کی بحث میرا خیال ہے اس وقت ختم ہونی چاہیے اس وقت پہلے مسائل کے جمعین ہیں مبہت کرنے لوڈ شیڈنگ مہنگائی غربت بے روزگاری پہ روزگاری میں سمجھتا ہوں وزیراعظم کو اپنا چھے ماہ قبل دیا گیا بیان خود اس پہ گوھر کرنا چاہیے کہ یہ وقت صوبوں کی باتیں کر کے قوم کو تقسیم کرنے کا نہیں ہے انہوں نے خود فرمایا تھا جب جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے حوالے سے ایک سوال ان سے کیا گیا تھا تو اب یہ ان کی سیاست میں کیا ایسا ٹلٹ آ گیا ہے اس وقت قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے اس وقت ایسے اقدامات کی ضرورت ہے کہ قوم کو متحد کیا جائے ملک کی انٹیگریٹی کو مضبوط کیا جائے نہ کہ اس طرح کی باتیں کر کے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفعادات اچھے اکیس سوال سے نظامی صاحب کو بھی چھوٹا سے بیان اس میں شامل کھنا چاہوں گی کہ انیس سو چھالیس میں پنجاب دلی سے پشاور تک آج اس کے ٹکڑے کرنے کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ انیس سو چھالیس میں پنجاب اتنا بڑا تھا کہ دلی سے لے کر پشاور تک تھا اب تو خیر مختصر ہو چکا ہے لیکن مزید اس کو مختصر کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں بڑا بڑا ہی درست اور بروقت بیان ہے کہ دیکھیں آگے سنتالیس میں جو مطلب مسلمان اکثریت میں تھے میں سمجھتا ہوں پنجاب میں لیکن اس کے باوجود بھی بھارت کو خوش کرنے کے لیے مشرقی پنجاب کے نام پہ پنجاب کا بہت بڑا حصہ اسے دے دیا گیا آگے اس کو تقسیم کیا جا چکا ہے میرا خیال ہے کہ یہ تقسیم کی باتیں واقعی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں تقسیم کی باتوں سے باہر آتے ہیں اب اتحاد کی باتیں کرنی چاہیے اور ہم اتحاد کی بات کریں تم یہ نماز شاہد امینہ نماز شاہد صاحب کے بیان کے حوالے سے کیا کہیں گے وہ بھی بھارک صاحب اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں دیکھیں جی میں اس بیان پہلی بات یہ ہے کہ کیا بھارت یہ سمجھتے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب رب العالمین ہے بلکل سب کا رب ہے وہ لیکن میں مطلب نواز شریف صاحب نے جی سیاسی انداز میں یہ بات کی ہے میں اسے بالکل بھی متفق نہیں ہوں نہ ہماری زبان ایک ہے نہ کلچر ایک ہے اور قائد عظم رحمت اللہ علیہ اس پہ بڑا واضح ان کے بھی فرمودات موجود ہیں دو قومی نظریہ اسی لیے پیش کیا گیا تھا دیکھیں یہ دو قومی نظریہ جو ہے وہ ایک تو پیش کیا گیا تھا میں سمجھتا ہوں اس نے جنم لیا ہے خود اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمیں مطلب صرف نہ صرف یہ کہ معاشی اور اقتصادی لوگ بات کرتے ہیں کہ مسائل کا سامنا تھا بلکہ ہمیں اپنے مذہب اپنے دین کا تحفظ ہمیں عقیدے کا تحفظ جو ہے وہ ہم پہ جو بڑا مشکل ہو گیا تھا اور اس تحفظ کے لیے ہمیں ایک ملک کی ایک سرزمین کی ضرورتی جس میں ہم اپنے اقائد اور اپنی مرضی کے مطابق اپنے تجربات کی روشنی میں آزادی سے زندگی گزار سکتے ہیں اور جو لوگ بھارت اور پاکستان کے ایک ہونے کی بات کرتے ہیں شاید وہ بھارت میں جو پاکستان میں جو بھارت میں مسلمان رہے ہیں ان کے حالات نہیں دیکھ رہے ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ بھارت پاکستان ایک ہے ہمارا کلچر ایک ہے ہماری زبانیں ایک ہیں میں یہی ارز کرتا ہوں کہ کیانو آشیف صاحب یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آگے صرف آگے جا کے جو بھارتی پنجاب ہے بھارتی جو گجرات ہے معصول کے ساتھ وہاں پہ پھر فسادات نہیں ہوں گے ہزاروں مسلمانوں کو شہید نہیں کیا جائے گا اور مذہب اور دین کے مسلمانوں کو ان کے مذہب کی وجہ سے ان کے دین کی وجہ سے جو ہے وہ ایزا نہیں پہنچائی جائے گی اور پاکستانی کھلاریوں کو کئی میچیز اسی لئے نہیں ہارنے پڑیں گے کہ وہاں کے بھارت میں جو مسلمان ہیں ان کو اس پر پہنچے گی آپ دیکھیں کہ جو ان کا جو وہاں وزیر اعلیٰ تھا بھارتی گجرات کا اب بڑی سپیڈ کے ساتھ ان کے جو ان کو کلیر کروایا جا رہا ہے ان کے خلاف گواہ منحرف ہو رہے ہیں اور تبدیل کیے جا رہے ہیں گواہیاں سارا کچھ ہو رہا ہے کیا یہ وہ انصاف ہے جو ہزاروں مسلمانوں کو شہید کرنے کے بعد کیا جا رہا ہے کیا اس طرح کی زبان اور کلچر کیا ایک ہے کہ ہم تو بھارت کو کچھ کر رہے ہیں بس یعنی کہ پاکستان کہیں نہیں ہے بھارت 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 ہے بلکل اور کشمیر پر کوئی پرانا موقف نہیں ہے کوئی نیا موقف نہیں کشمیر پر صرف ایک موقف ہے اور ہم وہ موقف یہ ہے کہ ہمیں بالکل ہزاروں اور لاکھوں کشمیری ماں بہنوں اور بھائیوں کی قربانیوں کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس یوم ازادی کے موقع پر ہمیں اس کا پھر سے تجدید احد کرنا چاہیے کہ ہم کشمیر کے کشمیریوں کے حمایت کے لیے تن من دھن سب کی بازی لگا دیں بلکل ٹھیک ہے آپ نے ہمیں اپنے ملک کے لیے اور کشمیر کے لیے یقیناً اس احد کی تجدید بھی کرنی چاہیے اور اس جذبے کو دوبارہ سے ہمیں نئے سرے سے اوپڑ آنا چاہیے کہ ہمیں واقعی اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے اپنے ملک کو بچانا ہے اور جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں بھارت کے حوالے سے تو ہم میں دل سے کہہ رہی ہوں کہ ہم بھارت نہیں ہیں نہ ہم بھارت کا حصہ ہیں نہ ہماری زبان اور آئچہ نہ کبھی انہوں نے ہمیں دل سے تسلیم کیا ہے کہ نواز شریف اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ اکھنڈ بھارت کے دعوے سے ہٹ چکے ہیں یہ بیچ میں سرحد آگئی اگر یہ بیچ میں سرحد نہ آتی تو شاید آج میں میں نہ ہوتا نواز شریف نواز شریف نہ ہوتا اور اس سے تو ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے ہم قائد آزم کی کوشش کی نفی کر رہے ہیں بلکوئی کہ انہوں نے پاکستان بنایا کہ خدا نہ ہاستہ پاکستان بنا کے انہوں نے کوئی غلط ہی کی ہے بلکوئی اور ہمارا حال بھی گجرات اہمنہ آباد مقبوضہ کشمیر اور دوسرے مسلمان جو وہاں آباد ہیں ان سے مختلف نہ ہوتا بلکو ٹھیک آپ نے محل دیراوز میں مزید خبریں بھی شامل کرنا چاہتے لیکن آج سے پروگرام کافی دیر سے شروع ہوا اور ہماری ساتھ کالرز بھی ہیں ان سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں بہرحال کالر ہے ہماری ساتھ فرزانہ صاحبہ ہے راول فنڈی سے اسلام علیکم اسلام علیکم میں یہ کہنا چاہوں گی انشاءاللہ تعالی پاکستان قائم رہے گا اور یہ قائم رہنے کے لیے بنایا ہے اور لوگوں کی کوئی ایسی ویسی باتوں سے اس پر کوئی نہ ہی کسی دھماکے اور نہ کوئی بشاک ہوتے لے لیکن ہمارا پاکستان قائم رہے گا میتے ہیں بہت شکریہ فرزانہ صاحبہ آج پر ٹائم کچھ کم ہے ماظرک کے ساتھ آپ کی ہم کال مختصر ہی لے سکتے ہیں اب ایسا رشید غوری صاحب یہ کراچی سے السلام علیکم والیکم سلام جی رشید صاحب کیا کہنا چاہیں گی سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت جشنی آزادی مہاری کو میں عبدالرشید غوری کراچی سے بول رہا ہوں اور آپ کو بہت دل خوش ہے کہ ہم چودہ رس میں داخل ہوئے ہم اس ملک کے لیے پاکستان بنتے ہوئے اپنے ہاں کو چھتے ہیں تمام دیلوں سے تمام عوام سے میرا یہ یہ سہہہہ میں کہ نام تمہارے غوری کا ہم وطنوں سہہہہ میں یہ بہت شکریہ رشید صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کیا راؤ صاحب ہے ہماری صاحب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہے سلام لے ے روی آج نے اس می 그만 زیادہ کی مبارک ہو آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور جو بات نواز شریف کے حوالے سے بات کی ہے پتہ نہیں وہ کیسے کیسے سوچین لوگوں کی ہیں سمجھ دیا تھا کہ کیسے ملک ہونے کے جا رہے ہیں سب لوگ میں کے صحیح بہت شکریہ راو صاحب آپ نے ہمیں کال کی ہے سعودی عرب سے اور جیسکرللل معیہ نواز شریف صاحب کے بیان کے حوالے سے بات کی یقین ہم بھی اس بیان کے حوالے سے کچھ تحفظات رکھتے ہیں بلکہ کافی تحفظات رکھتے ہیں کافی تحفظات رکھتے ہیں اچھا انہوں جو باتیں کی ہیں اس پر ہم بات کریں گے کالرز بھی آج کافر پرجوش ہیں ایک تو چشن ازاد ہی ہے یقین ہے یہ فرزانہ صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی ہمارا ملک قائم رہے گا قوموں کی زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں آسانیاں بھی آتی ہیں لیکن ان سے گھبرانا نہیں چاہیے انشاءاللہ یہ ملک قائم رہنے کے لئے بنا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قائم رہے گا اسلام علیکم اسلام علیکم جی اب سب سے پہلے تو آپ کو وقت نیوز کے شینل کو جشن ازاد ہی مبارکو آپ کی پوری ٹیمز کو بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو اور بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو اور بہت شکریہ بہت شکریہ جی میں کہنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو عوام کو جنسی مایوس نہیں ہے چودہ گز کے عورت سے آپ نے دیکھا چار صبح میں لوگ کتنے جوشو حروش ہے بہت شکریہ آنے ہارا وقت چند تھا مصبت پوزیٹیو چینجز لے کر آئے گا ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے دہشت گردی ہم چینلی سے نمیٹ رہے ہیں اور کائنلی آپ اپنے پروگرام میں آج آپ کسی ممبر کو بلاتی ہی زیادہ خوشی ہوتی بجائے تجزیہ میں دار کے آج یہ پروگرام کا بکت بہت مختصر تھا تو اگر ہم کسی کو بلاتے بھی تو بھی زیادہ ٹائم نہیں دے پتے اس لئے پھر بلانے کا آپ کا بہت اچھا پروگرام کیا رہا ہے اور آپ کو پیریاں کہتے ہیں کہ وقت نیوز کو پیر ایک دفعہ پاکستان زندہ ہے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے نے کال کیا امیر صاحبی ویسر صاحب علیکم میری طرح سے بھائی صاحب اور آپ دونوں کو اور تمام بھائی صاحب کو جشنی زیادہ ربارت آپ کو بھی بہت بہت شنیداری ربارت میرا بس چوٹا سا پیرام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آج کے دن چاہستانوں کو چھوڑ دینا چاہیے پاکستان کے لیے پاکستانی پرچم لرانا چاہیے اور اس کو سب پرچموں سے زیادہ سمجھنا چاہیے اور اس پرچم کو لگا کر یہ عید کرنا چاہیے کہ ہم ہماری وہ پارٹی ہوگی جو اس پرچم کی عظمت کے لیے باتیں نہیں کام کرے کہ مطیقہ ہوگا وہ ہماری جماعت ہوگی یہ ہمارا عالی سے عید ہونا چاہیے یہ سب سے اچھا ہوگا اور پورے ملک میں انشاءاللہ بیت بہت شکریہ عمیر صاحب بہت شکریہ آپ کا بہرحال کالرز بھی پور امید ہیں جیسے کہ ہم اکثر پروگرام میں کالز آتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ لوگوں میں مایوسی بڑھتی جاری ہے لیکن آج میں لگتے ہیں لوگوں نے اپنی امید بھی ایک تجدید امید کی ہے یہ نئے سیرے سے کہ پاکستان کے لیے کچھ کریں میرا خیال ہے بعض سیکشن میڈیا کے بھی ان کو بھی ذمہ داری سے کام لینا چاہیے مایوسی والی کوئی بات نہیں ہے میں نے جیسے پہلے بھی ارز کیا قوموں کے زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں کچھ مشکل دور ہے اور یہ ہمارے ناہل حکمرانوں کا مسلط کردہ زیادہ ہے اور انشاءاللہ ہم اس سے بخیر خوبی جو ہے وہ نگردازماؤں ہوں گے اور یہ ملک ہمیشہ ہمیشہ کنی لینے کے لیے پاکستان زندہ بات بھی رہے گا انشاءاللہ وہیل کالرز کا بہت شکریہ در کروں گی کہ آج کی پرگام میں کال کی ہیں ہمیں بڑھتے ہیں کالم کی جانب اور کالم میں پرگام میں شامل کروں گی مجید نظامی صاحب کا ہی اور وہ کہتے ہیں قائدی آزم کا تصور پاکستان عید الفطر کے موقع پر چھے اگست انیس سورتاریس کو اپنی قوم اور برادر اسلامی ملکوں کے نام اپنے تہنیت پیغام میں فرمایا تھا کہ سیاسی اقتدار کا جو ڈراما فلسطین انڈونیشیا اور کشمیر میں کھیلا جا رہا ہے وہ ہماری آنکھیں کھولے کے لئے کافی ہونا چاہیے دنیا کے ایوانوں میں ہماری آواز صرف اسی وقت سنی جائے گی جب ہم ایک متحدہ محاذ قائم کرنے گے بھارت کی پاکستان دشمنی یہ ایک عمر واقع ہے کہ بھارت نے قیام پاکستان کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا اور اس کے نیتہ آج بھی اپنے مندر میں اکھنڈ بھارت کا تصور سجائے بیٹھے ہیں دلائبی صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کی بیان کی حالت سے بھی ہم نے بات کی ہے نظامی صاحب کا جو ہم نے کالنم شامل کیا ہے بات ہوں نے بلکل دی ہے آج بھی وہ اپنے دل میں اکھنڈ بھارت کا تصور اور ایک خیال بنا کے بیٹھے ہیں بلکل اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے یہ باتیں مشلے راہ ہونی چاہیے ہمیں انس طرح کی باتیں جس طرح کہ نواز شریف صاحب یہ کر رہے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے ان باتوں کی روشنی میں یہ بلکل تجربات پر مبنی باتیں ہیں اور ان میں حقائق جھلک رہے ہیں کہ انہوں نے بلکل ہمیں کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا اور ہمیشہ جب بھی انہیں موقع ملا ہے وہ ہمیں گزن پچانے سے باز نہیں آئے اور ابھی بھی جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے بلوچستان میں خصوصا اور پورے ملک میں اس کے پیچھے ہمارے یہ اسی رب بکول نواز شریف صاحب کے ہمارے اسی ہمسائے کا جو ہے نا بلکہ ایک لندن کی حوالے سے ایک نیوز بھی تھی جو کہ میں شامل تو کرنا چاہیے تھے لیکن وقت کی کمیں گے بیس میں شامل نہیں کر سکے کہ لندن میں الہدی پسند بلوچ نوجوانوں کی بھارتی سفارتکاروں سے پورا سار ملاقاتیں ہوئی ہیں یعنی کہ بھارتی سفارتکاروں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ ملاقاتیں یقینا پاکستان کے لیے کافی تشبیش نہ کر رہی ہیں بلکل آئیشہ یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں کہ یہ جو کونسل خانے ہیں یہ ہمارے چند گمراہ جو نوجوان ہیں ان کو مزید گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں جو افغانستان میں بنا رکھے ہیں بھارت نے اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پاکستان میں جو انفلٹریشن کر رہا ہے وہ بھارت اپنے ایجنٹس داخل کر رہا ہے اور جو پاکستان میں سوبے سوبے الگ بنانے کی بات بھی کر رہی ہیں وہ بھی اسی کا ہی ایک اس موقع پر ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناکن لینے چاہیے ہیں فیلحال نہ یہ وقت لسانی بنیادوں پر تو بالکل بھی نہیں انتظامی بنیادوں پر بھی اس طرح کی باتیں کرنے کا نہیں ہیں بلکہ یہ ایک متحد کرنے کا قوم کو یہ سیاست بازی کرنے کا وقت نہیں ہے خامخواہ کے نمبر گیمز کا وقت نہیں ہے اور اس وقت قوم کو متحد کرنے کا وقت ہے بلکل ٹھیک آپ نے اس وقت قوم کو متحد کرنے کا وقت ہے اور یقین ہمارے بڑوں کی ذمہ داری ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی قوم کو بھی متحد کریں خود بھی متحد ہوں بہرحال کولنگ کے بعد ہمیں بات کروں گی اداری کے حوالے سے اور اداری میں لکھا ہے کہ کیا اقبال اور قائد ایسا ہی پاکستان چاہتے تھے یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے کہ آج اپنی 64 سالگیرہ کے موقع پر مملکت خدادات پاکستان چاروں جانب سے خطرات اور اپنی سالمیت کے خلاف تشمنوں کی سازشوں میں گھرا ہوا ہے یہ خطرہ الگ کہ آئی روز امریکی ڈران حملوں میں بے گناہ پاکستانیوں کا خون بہایا جا رہا ہے مگر حکمرانوں کو نہ ملک اور نہ ہی عوام کے مستقبل کی کوئی پرواہ ہے ملک میں توانائی کے بہران بے روزکاری کرپشن ڈران حملے روکنے امریکہ بھارت اور اسرائیل کی خوبیہ کاروائیوں پر نظر رکھنے کے بجائے اپنے مفادات اور اقتدار کو طول دینے کے لئے نئے صوبوں کا شوشہ چھوڑ کر عوام کو مزید بہرانوں میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے یوم اعزادی کے موقع پر ہمیں آج اپنے رب کے حضور تمام مصیبتیں ٹالنے اور ملک کو تا قیامت سلامت رکھنے کی دعا کرنے چاہیے جی بالکل صحیح بات ہے جیسا کہ ہم نے بھی یہ ارز کیا کہ یہ صوبوں والی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے اور جہاں تک مطلب بات یہ ہے کہ یہ مشکلات ہیں اس وقت ہم گھرے ہوئے ہیں اس وقت قوم کو کٹھا کرنے کی ضرورت ہے اس کے لئے اور کچھ نہیں چاہیے صرف قائد عظم کا عظم چاہیے جن کے بارے میں سٹینلے والپٹ ہو ہیکٹر بولیت ہو ہو خود جسون سنگھ ہو انہوں نے لکھا کہ وہ جو ہیں وہ ان کو جھکایا نہیں جا سکتا تھا صرف ایک ایسا عظم کی چاہیے ہر پاکستانی کو یہ نہیں میں کہتا کہ آپ کسی لیڈر کا انتظار کریں ہر پاکستانی اب آج یہ اہد کرے کہ ہم اس قائد عظم کا عظم کے ساتھ جو ہے وہ کہ ہم اپنے ملک کے لیے جو غیر ملکی ہمارے یہ ڈیزائنز ان کے چل رہے ہیں ان کو جو ہے ثبوتاج کرنے کے لیے اب نکال باہر کرنے کے لیے غیروں کی جنگ اپنی سردوں سے باہر اٹھا باہر پھینکنے کے لیے قائد عظم کے نہ جھکنے والے عظم سے کام لیں گے اور جو اس کے راستے میں آئے گا اس کو بھی ہم جو ہے وہ پاش پاش کر دیں گے اور عوام میں یہ میں دیکھ رہا ہوں کالرز میں بھی اور عوام میں بھی یہ عظم موجود ہے اور میں بالکل گھبرانے نہیں کریں اور جیسے کہ میں نے بات کیا آج میں جب صبح آ رہی تھی تو لوگوں کو میں نے سبزرنگ کے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا حالانکہ ریٹین میں لوگ نہیں جاگ رہے ہوتے ہیں سو رہے ہوتے ہیں تھی صبح صبح لیکن آج لوگ مجھے کافرن جائیں کہ ان میں بھی اتنا جوش و خروش موجود ہے یہ بالکل بہرحال دیلاور صاحب بہت شکریہ آج کی پرگامت سے شریف آنے کے لیے اور آج سب کالرز کا بھی گا پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی پرگامت میں کالرز کرنے کے لیے جانے سے پہلے بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم نہ تو سندھی ہیں نہ پنجابی ہیں نہ بلوچی ہیں نہ پتھان ہیں ہم صرف پاکستانی ہیں اور پاکستان نے 64 سال جیسے بھی اچھے برے حالات کے ساتھ گزارے ہیں بہرحال آج اتنا ایک منان ہے کہ ہم آزاد ہیں اور یہ آزادی خدا کی اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم ذرا سا اس بارے میں سوچنے کہ بھارت میں جو مسلمان رہ رہے ہیں وہ کس طرح کی زندگی گزارے ہیں ہم کیسی زندگی گزارے ہیں تو شاید ہم اپنے ہر سانس کے ساتھ خدا کا شکر بھی ادا کریں گے آج کی پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت کل پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ کل تک کے لیے اللہ حافظ کہنا چاہوں گے ایک بار پھر سے آپ سب کو جشنہ آزادی مبارک موسیقی موسیقی